موسیقی اللہم سلی علی محمد و علی محمد اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ جی لاسٹ ویلوگ میں آپ نے دیکھا کہ میں نے ادرک لسن کا پیسٹ جو ہے وہ بنا کے اور میں نے اس کو فریز کر دیا تھا تو پھر میں نے اس کو اب نکال کے فریزر سے اور اس کی ٹکریاں بنا کے اور اس کو زیپ لوگ بیگ میں رکھ کے اور اس کو فریز کر دیا اس کا بہت فائدہ ہو جاتا ہے نا آپ کا ٹائم بہت سیف ہو جاتا ہے رمضان میں اور اسی طرح یہ میں نے پیٹیز بنائی تھی یہ میں نے باکس شیپ میں یہ بنا کے اس میں میں نے آلو اور کیمے کا مکسچر جو ہے وہ بنا کے چول اچھے طریقے سے اس کو پکا کے اور اس میں میں نے چلی ساوس ہویا ساوس بھی ڈالا اور اس کو بنا کے اس مکسچر کو اور وہ میں نے باکس پیٹیز اپنی بچیوں کے ساتھ مل کے اس کو جو ہے یہ بنایا اور پھر اب یہ جب فریز ہو گئی تو اب میں اس کو زیپ لوگ بیک میں ڈال کے اور اب میں اس کو فریز کر دوں گی آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کی رمضان کی تیاری کیسی جا رہی ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کے بابرکت مہینے کو اچھے طریقے سے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یہ دیکھیں ادرکلسن کا پیسٹ بھی فریز کر لیا اور میں نے رولز اور باکس پیٹیز بھی فریز کر لی اور اسی طریقے سے میں نے مطر بھی چھیل کے اور ان کو میں نے واش کر کے اور اس کو زیپ لوگ بیک میں ڈال دیا اور یہ جی پیاز جو ہے کافی زیادہ آ گیا تھا ماشاءاللہ سے تو پھر میں نے اس کو بھی ساتھ ساتھ میں اس کو فرائی کرتی جا رہی ہوں پیاز کو اور ساتھ ساتھ فرائی کر کے اور اس کو زیپ لوگ بیکس میں ڈال کے اور اس کو میں فریز کر لوں گی اس کا بھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے جو آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور وہ اس کا ٹائم آپ کا کم بچ جاتا ہے اور آپ آرام سے جو ہے وہ وہی ٹائم آپ عبادت میں اور قرآن پک پڑھنے میں گزار دیتے ہیں یہ دیکھیں میں ایک چٹنی بنا رہی ہوں اس میں میں نے اس کو تھوڑا بھونہ ہے میں نے جلا کے ہری مرش کو اور پیاز کو اور ٹماٹر کو اور پھر ہٹنے کٹنے dhanya پودینہ کو تپسٹا بنائی ہے یہ میں نے سبس مرچos اس میں نے لسن اس میں ڈالا اور میں نے اس میں ہری میرچ دھنیا پودینہ Pode настолько بھی کو دست ہی به کے بعد میں اپنے کے مرچے اور اس میں سرکا میں کتے لوں گی اور یہ بھین مزے کی بن جاتی کبھی اب ہراس کی جئے آپ بہت مزیگی لگتی ہے اور میرے پاس ثابت چھلکوں والا لسن نہیں تھا اگر وہ ہو تو آپ چھلکوں سمیت اس کو بھی جلا کے اور اس کے باعث سے جب چھل کے جل جائے تو اس کو بھی چھل کے اور اندر سے اس کا بھی گودہ نکال کے اور وہ بھی آپ اس میں مکس کریں بہت مزیگی چھتنی بنتی ہے اب میں اس کو اس میں میں نے سلکہ مکس کیا اور میں اس کو بوٹلز میں بھر کے اس کو فریج میں رکھتوں گی ایک بوٹل جو ہے وہ میں فریج میں میں رکھوں گی جب ایک بوٹل یوز ہو جائے گی تو پھر دوسری بوٹل فریزر سے نکال کے پھر میں اس کو یوز کروں گی یہ دیکھیں اس نے بوٹلز میں ڈال کے آپ اس کو رکھنے اس کو بہت مزید تھا یہ پکوروں کے ساتھ کھانے میں اور چاولوں کے ساتھ بہت مزیگی لگتی ہے اب یہ جو دوسرا پیس میں نے یہ ہری چھتنی جو بنای ہے اس کو بھی میں نے فریز کر لیا باکس میں ڈال کے اور ایک اور میں نے جو بیچ بنا رہی ہوں ساست فرائی کرتی جا رہی ہوں پیاس کو تو وہ بھی میں ساتھ آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں چٹنی جو ہے یہ میں بنا رہی ہوں املی کی چٹنی اس میں میں نے چینی ڈالی ہے اس میں میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے نمک ڈالوں گی اور اس میں میں شکر ڈالوں گی اگر آپ کے پاس گھڑ ہو تو اس سے تو بہت مزیگی بنتی ہے یہ وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اس میں زیرا بھی ڈائے جائے گا اور یہ اس کو پکانا ہے یہ میں نے رات کو املی بھگو دی تھی اور صبح میں نے اس کو اس کا پلپ جو ہے وہ سارا میں نے اس کو چھان کے اور جو باقی گودہ رہ گیا تھا اس کو میں نے چولے پہ چڑھا کے اور اس میں یہ سب چیزیں ڈال کے اور اس کو میں تھوڑا پکاؤں گی اچھے طرح کیسے جب پک جائے گا اور مزے کا اس کا پیسٹ بن جائے گا تو پھر میں اس کو بھی فریز کر لوں گے اس کی بھی ٹکنیاں کاٹ کے اور زیپ لوگ بیک میں ڈال کے اس کو فریزے میں لگتوں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا نا یہ چاٹ میں بہت مزے کی لگتی ہے جب آپ چنہ چاٹ وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں یہ بہت مزے کی لگتی ہے یہ املی کی چھٹنی تو یہ میں لازمی ہر رمضان میں بنا کر اس کو فریز کر دیتی ہوں یہ دیکھا میں اس میں شکر ڈالی ہوں اگر آپ کے پس گھڑ ہو تو گھڑ سے تو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اسی طرح جب یہ چھٹنی بن جائے گی تو اس کو میں فریز کر لوں گی اور فریز کر کے اور پھر اس کی میں ٹکڑیاں کٹ کے اور اس کو زیپ لگ بیک میں ڈال دوں گی پھر جب چاہیے ہوگی ایک ٹکڑیاں نکالی اور اس کو میں نے ڈی فروسٹ کر کے اور یوز کر لوں گی اسی طرح ہری مرش کو بھی میں نے واش کر کے اور ایک اس کو اس میں باکس میں بھر کے رکھتی ہے فریزر میں جی اب میں بیف کے نا تھوڑی سی شامی کباب بنا کے اور رکھوں گی کیونکہ وہ پہلے جو تھے وہ کم تھے اب یہ جو ہے سوکا دھنیا ثابت میں نے لے کر اس کو میں ڈرائی روست کر لوں گی اور ساتھی میں زیرے کو بھی ڈرائی روست کر لوں گی تھوڑا سا بھون کے دونوں کو اور پھر میں ان دونوں کو ہکتھا پیس لوں گی اور یہ دیکھیں میں نے زیرے کو الگ پیس ہے اور جو سوکا دھنیا اس کو ددرا سا پیس کے تھوڑا سا اور اس کو الگ رکھتی ہے میں نے اب میں ایک شیشی میں صرف جو ہے زیرہ پیس کے رکھوں گی تاکہ کسی کھانے میں صرف زیرہ استعمال ہو اور جو ہاف زیرہ ہوگا اس کو میں دھنیے کے ساتھ مکس کر لوں گی اور یہ کھانے میں بہت مزی کا لگتا ہے ڈالو اگر کھانے میں اس کو تو اسی طرح جو املی میں نے کی تھی اس کو بھی میں املی کو بھی فریز کر لوں گی ٹکریاں بنا کے اس کو بھی میں فریز کر لوں گی اور اپنا بہت خیال رکھے گا باقی پریپریشن نیکسٹ فیلوگ میں اللہ حافظ